مولانا سید تانچ محمود عمروٹی رحمت اللہ علی نالبارو دینی عالم مولانا تانچ محمود عمروٹی ولد سید عبدالقادر عرف بھورل شاہ خیرپور بیرس دلے جے پریان لو شہر لگ ہکننڈے گوٹھے دیوانی میں اٹھاویہ ذلقد بارہ سو سٹھ ہجری مطابق باویہ مارچ ارنہ سو اکیتالی عیسویہ میں جاؤ کو جو لکھکن سندن جنم ارنہ سو ستون جا پر نو لکھ ہوا ہے ہن ابتدائی تعلیم پانچ والد مولانا سید عبدالقادر وٹا حاصل کئی عربی تعلیم مولانا عبدالقادر انڈھن وٹے پہواری جے مدرسے میں ورتائیں جوانیے میں حافظ محمد صدیق جی خطبت میں بھرچونڈی شریف پہتو ایک خانس بیت ورتائیں سندسی ہدایت تے ابانے گوٹھ دیوانیا کے چھڑے گڑی آسین زل شکار پرجے گوٹھ امروٹ میں سکونت اختیار کے آئیں ہن بزرگ امروٹ میں اچھی اتے موجود بدتوں ختم کرائیں مولانا امروٹی وڈو متوکل بزرگ ہو کڑیں کڑیں بب وقت فاقہ بھی کڑندو ہو سندس خان کا روحانی فیض جے گولہن لائے تمام اہم دارلوم ہوئی مولانا تاج محمود جی شادی سندس چاچے سید مہر علی شاہ جی نیانی ساتھی خیص حسن شاہ نال پٹر بھی جاؤ جے کو بارہن ورن جی یوار میں وفات کرے ویو بشادیوں بیوں بھی کئائیں پر اننما خیص اولاد نہ تھی مولانا صاحب پہ جے پٹر حسن شاہ ساں تمام گھنوں پیار کندو ہو جہ سبب پانجو تخلص حسن اختیار کئائیں سجی زندگی اسلامی تبلیغ عوامی فلاح جے کمن میں حصو ورتائیں حضرت صحیح تاج مومن شاہ مروٹی رحمت اللہ علیہ جنہیں پہ نیدینی تعلیم و مکمل پیدا انہوں کو پوروانے تجھ حوالے سانت میں مرشد جی تلاش میں نکتر ہویا سائن جن کے اشارت جو اوبر طرف تاں سخر پہ سائن جن روڑی اسٹیشن ماں اوبر طرف پنجاب طرف روان دوانتیا سائن جن جنہیں پہ جو سخر جاری رکھیو دہر کیا کہاں ایڈی کا پشش سائن جن کے دیکھے جو بہتا دلتے تھی جو سائن جن ہوتے توڑو جملک راسک ہے وہ دوری اکتر ہری اسٹیشن تے لہی گیا وہ سائن واپس موٹ جائیں دہر کی اسٹیشن کے لہی کریں وہ معلومات بڑھ دی ہے بھرچوڑی شریف ہوتا مولانا صاحب دینی درس تدریس سانگڑ سیاسی میدان میں بے خدمت انسر انجام لینیوں خاص طرح خلافت تحریک حجرت تحریک آئین ریشمی رمال تحریک میں حصو ورتائیں پان امروٹ میں دارالعلوم قائم کیائیں جہ میں مولانا عبیداللہ سندھی پڑھ ستن سال انتائیں درس دنوں وہ مدرسو تیرہ سو اٹھ حجری ارہ سو نوے عیسفیہ میں قائم کیو ہند مدرسے جو نالو دارالعلوم کا اسمیاں رکھی ہوئے ہو ہند مدرسے میں کیترائی عالم پیدا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن پڑھ امروٹ شریف اندو رہن دو ہو مولانا تاج محمود امروٹی امروٹ میں دینی عدب جی اشاعت لائے ہکا پرنٹنگ پریس پڑھ قائم کی مہوار سندھی رسالو ہدایت الاخوان شایع کیو مولانا امروٹی انگریزن جو سخت مخالف ہو این کہیں بھی انگریزن جو مہدسن پسند نہ کندو ہو مولانا امروٹی سندھی بولی جو قادر الکلام شائر بھی ہو سندھی بولیے میں قرآن مجید جو ترجمو آئیں تفسیر سندس اہم آئیں یادگار تصنیف آئے سندھیے میں سندس منظوم رسالو پریت ناما آئیں صورت یاسین جو منظوم ترجمو پن گھنا مقبول آئیں سندس مہیندر شخصیت آئیں حسن اخلاق ہندو توڑے مسلمان ننڈے توڑے وڈے بارہ توڑے مڈھے ہر فردہ کے پانڈاں چھکیو آئیں کیترنی گیر مسلمانن کے اسلام جے دائرے میں آندو جمعہ جی نماز لائے شہر جی جامعہ مسجدنا ویندے گھٹن میں ہندو مرد عورتوں آئیں بار دعا یا پانی بنانے جلائے تھاں وکھئیوں سندس انتظار میں بیٹھا ہندہ ہوا انیسو باویے اس پیمے انگریز سرکار بیراج جے واہن جی خوٹرائی شروع کئی ترے خیص اطلاع ملیو تباہن خوٹران جی رتھ مکمل تھی رہیا ہے جہ میں کے مسجدوں بھی شہید تھیندیوں وہ خبر بدھن وقت علالت جی بسترے تے ہوندے بے قدم اتھی وہی رہو آئیں بلند آواز ساں فرمائیں تا آئین کے مرد مجاہد جی کی علاج گھرن کے تباہی خواب بچائیں جن علاج گھرن جی حفاظت کئی انہیں لائے آخرت میں گھر اٹھان دو خانس بیماری وسری وائی آئیں جماعتن کے گھرائیں مسجدن جی تحفظ لائے پیگام موکلی آئیں ہن کوشش پتھان ہک پاسے قدیم آسارن کے بچائیں آئیں انگریز سامراج ساں ٹکر کھائیں آئیں ملک کے آزاد کرائیں مقصود ہو ہن مقصد میں مولانا امروٹی اکھے آخر فتح حاصل تھی آئیں کیتریوں ہی مسجدوں بے راج جی زدہ خان بچائیں ہوئیں مولانا امروٹی اکھے سلوک جی چینی طریقن قادری نقش بندی چشتی آئیں سہر ودیہ جی فیض جی تلکین ملی لہوئی پرقادری سلسلے تھی خاص عبود حاصل ہو آئیں اکثر تلکین بے قادری طریقے جی کندو ہو چون تھا تھی انگریزن مولانا اکھتاچ محمود امروٹی اکھے گجی ترہ زہر دیار ہو جہیں جے اثر کھاں کمزور تھی پان پنج نومبر انیسو انیٹری ایسویتے وفات کھائیں